بفاقی وزیری تارک بشیر سیما اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں بینکس ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے سولر پر کنورٹ ہوں گے اور دو سال دھائی سال تین سال جو بھی بینکس کے ساتھ نیوچول اگریمنٹ ہوگا اس کے بعد کاشتکار اپنے وہ پیسے واپس کرنا شروع کر دے گا جو بڑے آسان کسطوں پر آسان شرائط پر ہوں گے اور ٹوٹل ٹیو ویل جو ہے وہ ہنڈرڈ پرشنٹ اس کی بیجلی جو ہے وہ فری ہو جائے گی کاشتکار کی یہ میرے خیال میں سب سے بڑا ایک انسینٹیو ہے اگر ہم دیانتداری سے سوچیں تو اس سے بڑا کوئی انسینٹیو اسی طریقے سے ٹریکٹر ہے جو کاشتکاری کے لیے زراعت کے لیے یہ ایک بڑا مجھے نہیں سمجھ لگی کہ پیشنے سال یا اس سے پیشنے سال اس کے اوپر پاندرہ پرشنٹ جوٹی لگی کیوں لگی حالانکہ دوزار پانچ چھے میں اگر آپ کو حضرات کو پتا ہو ایک سروے ہوا تھا جو پنجاب گورنمنٹ نے کروایا تھا میں پنجاب کی بات کرتا ہوں کیونکہ اس کے فگرز میرے پاس ہیں اس میں جو لینڈ ہولڈنگ تھی پنجاب میں وہ بانوے فیصد لوگوں کی لینڈ ہولڈنگ بارہ اکڑیا اس سے کم تھی کوئی بڑے فیوڈلز اب نہیں رہے اس ملک میں اگر ہوں گے شاید دوسرے صوبوں میں ہوں گے پنجاب کے اندر شاید دو تین زلوں میں آپ کو کوئی فیوڈلز ملے یا کوئی بڑے فیوڈلز اب نہیں رہے اس ملک میں اگر ہوں گے شاید دوسرے صوبوں میں ہوں گے پنجاب کے اندر شاید دو تین زلوں میں آپ کو کوئی فیوڈلز ملے یا پانچ دس پندرہ بیس فیملیز ملے جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ بہت بڑے زمیدہ رہے ہیں باقی تمام لوگ بارہ اکر ساڑھے بارہ اکر سے کم ہیں اور اس 92% میں I am 100% sure کہ 85% وہ لوگ ہوں گے جو نسل در نسل تقسیم ہونے کے بعد کوئی چار اکھڑ پہ ہوگا کوئی تین اکھڑ پہ ہوگا کوئی پانچ اکھڑ پہ ہوگا اب تین چار پانچ اکھڑ کے آدمی سے آپ یہ توقع کرو کہ وہ ٹریکٹر پہ وہ کاشتہ کاری بھی کریں ٹریکٹر پہ آپ کو پندرہ پرسنٹ سیلز ٹیکس بھی دے اور دس ہزار آٹھ سو یارہ ہزار کے قریب وہ ڈی اے پی کی بوری خرید کے اس میں ڈالے وہ 2900 کی یوریا خرید کے اس میں ڈالے سیڈ اویلیبل نہیں ہیں پیسٹی سائیڈز بہک مہنگی ہیں ان ساری چیزوں کے بعد جو پرائیم میسٹر صاحب نے ہمارے ساتھ میٹنگز کی اور بیٹھ کر ہم نے بھی اپنا انپورٹ دیا انہوں نے بھی زمام ایکسپرٹس کو بلایا ہوا تھا اس میں یہ تیہ ہوا کہ جی اس طرح سے یہ کام نہیں چلے گا اس طرح سے اگری کلچر ریوائیب نہیں ہوگی ہم یا تو ڈشین لے